اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب بٹن پر ضرور کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ساری ویڈیوز مل سکیں تو ہمیں اس کیلئے چاہیے ہوں گی ایک باؤ دہی ہاف کپ میں نے لیے ہے فروزن سٹرابیریز آپ اس کی جگہ پر فریش بھی یوز کر سکتے ہیں چوپٹ اخروٹ اور بادام اور آٹھ سے دس آپ کو چاہیے ہوں گی کجورے اب میں یہاں پر سٹرابیریز کو ایک سپون کی مدد سے میش کر لوں گی جب تک کہ مجھے ایک تھک سی اس کی پیوری مل جائے اگر آپ یہاں پر فریش سٹرابیریز یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو سمپلی بلنڈر میں چلا دیجئے تو آپ کو اس طرح کی پیوری سی مل جائے گی کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہاں پر سٹرابیریز ہی یوز کریں آپ سیزن کا کوئی بھی میٹھا فروٹ لے سکتے ہیں آم لے لیجئے یا جیکو لے لیں اور اس کی اسی طرح سے آپ پیوری تیار کر لیجئے تو ساری ہی فلیورز بہت زبردست لگتے ہیں خجور آپ کو چاہیے ہوں گے یہاں پر سوفٹ والے کیونکہ ہم نے خجوروں کو میش کرنا ہے تو جتنے سوفٹ ہوں گے اتنے ہی ہمارے لئے اچھا رہے گا تو میں اس کی یہ جو ایک کرنچی سی اوپر لیئر ہوتی ہے یہ ریموف کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو اس کو نہ بھی ریموف کریں خجور کے اندر سے ساری اس کی بیجیں ریموف کر لیں گے اور ہاتھ سے اس کو اچھا سا میش کر لیں گے واپس آتے ہیں دہی کی طرف اس میں میں ایڈ کر دوں کی سٹرابری پیوری کہیں کہیں پہ سٹرابری کے چنگز بھی اس میں موجود ہیں so that's perfectly fine اور اس میں ایڈ کر دیں گے میش کی ہوئی خجور پھر ہم اس کو بہت ہی thoroughly mix کریں گے تاکہ خجور جو ہے وہ دہی کی ساتھ اچھا سا well combined ہو جائے اس پوائنٹ پہ آپ اس کو تھوڑا سا ٹیسٹ کر لیجے گا اگر آپ کو لگ رہا ہو کہ میٹھا تھوڑا کم ہے تو آپ تھوڑے سے اور ڈیٹ سمیش کی ہوئے اس کے اندر ایڈ کر دیجے گا اور میٹھا پھر اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر لیجے گا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے چاپ کی ہوئے نچ and give it a good mix بہت ہی rich اور yummy سا یہ میٹھا تیار ہوتا ہے especially اگر رمضان گرمیوں میں ہو تب تو یہ سہری میں کھانے کے لیے بہت ہی زبدست addition ہوتا ہے آخر میں میں اس میں add کر دوں گی کچھ fresh strawberry chunks and now this is ready to serve آپ اسے کسی airtight container میں فریج میں رکھ سکتے ہیں around 5 to 7 days تک یہ fresh رہے گا فریج میں اور سہری کے time آپ اسے تھنڈا تھنڈا نکال کے کھائیں so i hope this will be a good addition for your sehri ریسیپی کو ضرور try کریں اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں thank you so much for watching Kundu m octا m l題 ڈی پییش siblings ڈی پیر ڈی پیار ڈی Pū ڈی 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 موسیقی